بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں تمام ڈیٹس بتاتا ہوں اور اس کے بعد جو سکین ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیسی سکین کے یہ میڈیسن بہتر رہے گی اس لئے آپ سب سے جرخواست ہے کہ مزید ویڈیو کو کیرفلی سنیے گا تاکہ آپ تک یہ معلومات اچھے طریقے سے پہنچتی رہیں ویڈیو کو اچھے طریقے سے سنیے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے تاکہ اچھے طریقے سے آپ تک یہ معلومات پہنچیں اور سکین کے مطابق دوائی استعمال کریں چلیے جلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانے وہ آج ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے بیٹا ڈرم کریم بیٹا ڈرم این کریم اس کے بارے میں آج ڈیٹیل بتاؤں گا تو سب سے پہلے اس میں استعمال ہونے والے کمپاؤنز کے نام بتا دیتا ہوں اس میں نیو مایسن سالفیٹ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس میں بیٹا میتھاسن استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے نیو مایسن کی نیو مایسن جو ہے انٹی بائیوٹک ہے جہاں سیم کو پھیلنے سے روکتا ہے دوسرے نمبر پر یہ سکین کی پروبلمز جیسا کہ ایکزیما ہو گیا وغیرہ وغیرہ ان کو ختم کرتا ہے تیسرے نمبر پر یہ الیرچی وغیرہ کو بھی ختم کرتا ہے دوسری اس میں کمپاؤنڈ استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے بیٹا میتھاسون یہ انٹی انفلمیٹری سٹیرائڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سکین کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اچھا کردار ادا کرتا ہے یہ ریڈ پیمپلز ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں شروع میں اس کے بعد وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں پیپ وغیرہ پڑ جاتی ہے جس کی بہید سے یہ داگ وغیرہ بن جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے ایک اچھا کردار ادا کرتا ہے اس کی ڈیبی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جیسا کہ کچھ لوگوں کے پھوڑے بغیرہ ہوتے ہیں یا پھنسیاں بغیرہ ہوتے ہیں ان کی جگہ پر بال اگنا ختم ہو جاتے ہیں آپ نے کئی بار نوٹس کیا ہوا کسی بھی جگہ پر ہوں چہرے پر تو وہ خاص طور پر بہت ہی برے لگتے ہیں لیکن یہ کریم کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ دوسرے نمبر پر ہم چلتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی جانب سائیڈ ایفیکٹس میں یہ پریگنٹ مدر جو ہے وہ استعمال مت کیجئے کیونکہ اس میں انٹری انفلمیٹری سٹیرائیڈ استعمال ہوتا ہے اور پریگننسی کے دوران سپیشل ہارمونز ریلیوز ہوتے ہیں تو رییکشن کی بیئے سے سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے لیے آپ اسے پریگننسی کے دوران مت استعمال کیجئے اس کی پرائیس کے بارے میں بتا دوں اس کی پرائیس ہے ٹھٹی ون روپیز یعنی یا اس کی پرائیس ہوگی فورٹی روپیز ان دونوں میں فورٹی ہوگی فورٹی روپیز میں آپ کو مل جائے گی اچھا اس کے بعد ہدایات اس میں یہ ہیں کہ آپ نے رات کو سوتے وقت اسے استعمال کرنا ہے دن میں استعمال مت کیجئے استعمال کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں رات کو آپ نے چہرے کو اچھی طرح سابن سے دھوکار اس کے بعد اسے چہرے پر اپلائی کیجئے اور چھوٹی سی لیر بنائیے زیادہ کریم مت استعمال کیجئے اس کے بعد اسے مساج مت کیجئے مساج کرنے سے آپ کے چہرے پر ریڈنس ہو سکتی ہے لیکن یہ کریم اتنی زیادہ ریڈنس کو کریئے نہیں کرتی پھر بھی زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے آپ اسے مساج مت کیجئے تھوڑی سی اپلائی کر کے چھوٹ دیجئے خود وہاں سوک جائے گی صبح اٹھ کے موں اچھے سا بن سکے سے دھوڑ دیجئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں خدا حافظ